دیکھ کر کہے تت ستیق کو میرے آقا اے صحابہ یہ اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے اب اس تقبال پیش کرنے کے لئے استاد انہترم تشریف لائیں گے ہم یہ بات بے جھجک یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو میں بول پہ بہو ہوں نہیں الفاظ میرے ہیں نہیں تاثیر میری ان الفاظ کو جس سنہاں نے تراشا ہے جس مربی نے جس کی تربیت کی ہے الفاظ کو سیصل اور چمکایا ہے آج پہلی بار مجھے موقع میں لہا ہے کہ استاد انہترم کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں یہ جامعہ خالدن ولی جہاں مجھے سروع کا ایک طلاب نظر آ رہا ہے یہ ایک زمان میں باگ ہوا کرتا تھا اور اس میں گزتے ہوئے وحشت ہوتی تھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مجھوشو پر انفرما حضرت مولانا فقہ حسن صحانت کی دامت کرتا ہوں کہ ان کی نظر اس پر لگی اور آہیے گل ستا اسلام پر مربز بن گیا اور اس سے مکننے والے رنگ اپنے اپنے میخانے پول پر بیٹھے اور اس کے بعد دین کی ملک کی خدمت پر خوبی انجام دے رہی ہیں حضرت دیولہ مولانا مفتال الرحمان صاحب جس وقت ہمیں ابریکن سے لوٹا پڑا رہے تھے ابریکن مانے لوٹا پڑا رہے تھے ہم نے دیکھا تھا آپ کی ریش ایک گم سیاہ تھی آپ پر حسنہ آسمان پر تھا بلندی چھوٹا تھا اور ہم کو دیکھنے سے پستیوں سے گلیوں سے نکال کر ہمیں اس لائے بنایا کہ آج ہم آئیک پر بیٹھے ہیں لہٰذا ہم اب کسی تاخدیر اور تنہید کے ہم یہ کہیں گے کہ حضرت والا آئے گئے نیمانوں کے سامنے آپ استقبالیہ پیش کر کے پروگرام کو تقبیت بکشیں اور ہم اپنا قدیم جانیہ خاند ولی کی ہمت افضائی فرمائیں حضرت ورنہ مفضال الرحمن صاحب رحیمی محمد مدرسا جانیہ خاند ولی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی على رسول کریم اما بعد عزت و اکرام کے مستحق اقابل ملت علماء اکرام ومحترم سامعین جانیہ خاند ولی کے چوتھے عدیم الشان اجلاس عام و دستار ورنبی میں شریک ہونے والے مہمانوں کا میں تہجن سے شکر شکر گزار ہوں بلا شبہ آج کا دن جانیہ کی تاریخ کا بڑا اہل دن ہے جس میں بہت وقت و علماء و دانشوران مصلحین و عقائدین اور اس جانیہ کے فارغین سوی شامل ہیں میں اس موقع پر اس جلسے میں شرکت کرنے والے مہمانان خصوصی اور اقابل ملت کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا مصروح وقت نکالا اور ہمارے اور ہمارے دعوت کو قبول فرمایا کسی کے ساتھ میں اپنے علاقے کے ان علماء و حقواص کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس اجلاس کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور ایک اور ہر ایک میں اس کو کامیاب بنانے کے لئے برچڑ کر حصہ لیا ساتھ ہی یہ ناجید اپنے جانیہ کے ان فارغین کا بھی ممنون ہے جنہوں نے اپنے مادر علمی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور اس اجلاس کو کامیابی دینے میں کوئی قصر باقی نہ رکھتی اسی طرح میرے تمام و اہلِ تعلق بھی شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے جنہوں رات ایر ایر کے اجلاس کی تیاریاں کی مہترم حضرات یہ جانیہ جو آج آپ حضرات کے سامنے اس شکل میں قائم ہے الحمدللہ ایک مقصر سی مدت میں اپنے دل میں داران اور عقابق کے سرپرستی کے ساتھ ہر روز ترقی کی جانے جامزن ہے 1998 میں اس جانیہ کا قیام عمل میں آیا اللہ کا قضل ہے کہ جانیہ کو پہلے لینے سے اپنے علاقے کے رہنما عالم دین حضرت مولانا فقر الحسن صاحب حدوی ناظم ناظم شعبہ تعمیر ترقی ندوت العلمہ لکنو کی سرپرستی حاصل رہی ہے اور یہاں کا نصاف و نظام تعلیم انہی کے حسب اہمہ چلتا رہا ہے جب اس جانیہ میں پہلے بار عالمیت کے درجات کا اتداء ہوا تو انہی کی دعوت پر دارالالوم ندوت العلمہ کی نائم بہت امیم حضرت مولانا عبدالقادر صاحب ندگی گجراتی مددل اللہ علی استاد حدی حضرت مولانا خالد غادی دوری ندگی مددل اللہ علی اسریف نائے جنہوں نے بچوں کی بسم اللہ کرائی اور دعاوں سے نوازا اسی طرح جب جانیہ کی مسجد کی تعمیر کا مامہ آیا تو دارالالوم ندوت العلمہ میں صاحب اُسطاد صاحب اُسطاد حدیث حضرت مولانا سید سلمان حسین نگمی مددل اللہ تشریف نائے انہوں نے سنجد نیاد رکھی الحمدللہ اب تک ایک بڑی تعداد میں قلبہ یہاں سے پھارے کو چکے ہیں اور اُس کا فائد ہندوستان کے مختلف علاقہ میں جاری ہے اس اجلاس میں جانیہ کے ابراء قدیم کی دستار بندی کا احتمام دلش و اثبات کی واضح دلیل ہے الحمدللہ آج جانیہ کی دن داران میں اس بات کا احتمام کیا ہے کہ اس سردمین سے جن طلبانہ حرد قرآن مدید کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے اس موارک موقع پر ان کی دستار بندی نہیں کی جائے ان فاردین کی ایک بڑی تعداد ہے جو ابھی ہاتھ کے سامنے اس ایک پر دستار بندی کے لئے تشریف لائیں گے اس کے علاوہ یہاں سے عالمیت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں میں مولانا نبی حسن مولانا قمردین کے نام نمائیہ ہے نیس مولانا زائد عباسی کا اس میں گرام بھی اپنے جامعہ میں سب سے منتاز ہے جن کی بنیادی تعلیم اسے مادر عیمی سے ہوئی اللہ کی ذات سے کوئی امید ہے کہ انشاءالتہ جامعہ کا مستقبل اس کے مادی سے مجیز تابنا پروشن ہوگا اور جامعہ کو اس کے حقابع کی سرپرستی حاصل رہے گی نیس اس کے فارقین بھی اپنا مادر عیمی کو کبھی نہیں بھولیں گے بلکہ جس سے جو ہوگا وہ ممکن حد تک ہمیشہ اپنی جوان اور تعاون میں جامعہ کو یاد رکھنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب دینی خدمات کے لئے قبول فرمائے اس موقع پر ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو مفید بنائے اور پروگرام کے مضبط اور دیر پاس قائم فرمائے میرے یہاں جو کچھ علماء دین نفع بخش باتیں بتائیں ان پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر میں ایک بار اپنے دور دراز سے آنے والے سبی مہمانان کا تہجل سے شہر مکم کرتا ہوں اور ان سب شکریہ دا جاتا ہوں جزار رضا اللہ وآلہ جزار موسیقی موسیقی